مریض پڑھ کے وہ چیز اس کی تاثیر مل جاتی ہے پکار سے تاثیر ملتی ہے پکار سے مثلا ایک بندہ ایک بندہ اس کو اس کو نا کوئی پکار مل جائے کسی بھی نام کی ایک وقت آتا ہے اس کے اندر وہ تاثیر آ جاتا ہے جس نام کی پکار مل جائے جس نام کی پکار مل جائے اور جس نام سے اس کو پکار آ جاتا ہے اس لئے ہماری روحانیت عملیات تعویزات کی دنیا میں پکار کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام یہ ہے تجھے پکار تھے کس نام سے ہیں زیادہ اس نے کہا مجھے اس نام سے زیادہ پکار آ جاتا ہے تو پکار کو بہت زیادہ تاثیر مل جاتی ہے پکار کو پکار کو پکار کے اندر اثر ہوتا ہے تو وہ جماعت بیٹھ کے پڑھتی تھے اگر پسینہ آتا تھا پانی کا اس بندے پہ تو اس کو بہت زیادہ پھر پڑھتی تھی اور اگر پسینہ آتا تھا خون کا خون کا پسینہ حویلی کے ساتھ ایک صاحب تھے کہلنے کے میری والد صاحب کو اتنا غصہ ہے اتنا غصہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو ان کو خون کا پسینہ آتا ہے ان کا نام عبد المجید ہے خون کا جو ہے وہ پسینہ آتا ہے اگر پڑھائی کے دران دیکھتے کہ اس کو خون کا پسین آتا تو خوشکبر ہی ہوتی کہ وہ ٹھیک تھاک ہے اب جائیں اس کا علاج ہو گیا بابا فرید شاکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت نظام جنالیہ رحمت اللہ علیہ کے مرشید اور بڑے بڑوں کے مرشید پاک پتن پاکستان میں اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے اس دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے اس دعا کے اندر بہت کمال ہے تمام صحابہ بڑے بڑے کبائر صحابہ اہل البائی اولیاء سلح محدثین فقہ بڑے بڑی ہستیوں حتیٰ کہ بادشاہ کے ہاں اس دعا کا احتمال کیا جاتا تھا کیونکہ بادشاہوں پہ بھی جادو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے بھی جادو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت کمی ہوتے ہیں اور سری ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک ڈیوری ہوتی تھی ڈیوری اس ڈیوری میں بڑے بڑے سلحہ درویش فقراء بیٹھے ہوتے تھے جو صرف بادشاہوں کے لیے پہڑ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے پہڑ رہے ہوتے تھے پاکستان کا ایک بادشاہ گودھ رہے ہیں اس کا ایک بابا میرے پاس آیا وہ کوئی واقعہ ہوا تھا اس کے وجہ سے پیسے تو میرے پاس آیا انہوں نے کہا اس بادشاہ کا حکم ہے تو بیٹھ کے بس میرے لیے یہ پڑھ ایک عمل تھا بس تو میرے لیے یہ پڑھ اور میں سارا دن اس کے لیے وہی پڑھتا رہتا تھا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا اس کا پہنے سے بادشاہ کو فائدہ ہوا یا توجہ ہوا کہنے لگا مجھے تو کیا فائدہ ہوا میرا تو سب کچھ ہٹ کیا میں نے کہا اگر مسنون عمل پہ لیتا تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے دنیا میں جاتی آخرت میں جاتی تو دعا کعب کا زندگی میں بہت دخل ہے تھوڑا پڑھنے روزانہ پڑھنے اور بہت زیادہ پڑھنے تو اچھی بات دعا کعب اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اس کا کمال بمر جاتا ہے پنجاب میں جنوبی پنجاب میں ایک قوم ہے اس قوم کے برو کے بارے میں ہے کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا ایک صاحب بلات نہیں ایک دروش کے ہاں گئے اس نے کہا بہت سارا حلوہ پکا کے رکھ دو رات کو دیکھو کہ کون اس کو کھانے آتا ہے مار رکھ دو کونسا جانور کھانے آتا ہے تو جو جانور کھانے آئے اس کا جھوٹا کھالو اور بچے کا نام بھی وہ ہی رکھنا اسی جانور کا نام رکھنا ایک روایت ہے اب مجھے یہ روایت ملی میں سوچے لگا کہ وہ دروش کون تھے پھر میں بس دروشوں دروشوں کے خاندان کے کچھ لوگ آئے اور تو پرانے فوت ہوئے ان کے خاندان کے کچھ لوگ آئے میں نے ان سے پوچھا آپ کے خاندان میں کوئی عمل چل رہا ہو ایسا کوئی وظیفہ چل رہا ہو اس میں کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہم تو سیدھا سادھا بس قرآن نماز پڑھتے ہیں ایک صاحب کہنے کے ہاں ہمارے ہاں ایک قرآنی بندی ہے بندی کہتے ہیں ڈائری کتاب اس میں سنے ہیں ان بذرگوں کی کچھ چیزیں لکھی ہوئے ہیں میں نے کہا وہ لا دے نا میں کاپی کر لوں گا آپ کو واپس کر دوں گا ان کی نسبتیں تصمیحانی ہیں کہلے گا ہم آپ کو ایسی ہی لا دیں گے اگنا میرے پاس آئے تو وہ لے آئے پرانی وہ سیدھا کہ ہاتھ کے کاغذ بنے ہوئے تھے ہاتھ سے پہلے کوٹ کے ہاتھ کا کاغذ بناتے تھے اس میں بہت سے چیزیں ڈالتے تھے ہاتھ کا کاغذ بنا ہوا تھا میں اُلڑتا گیا اُلڑتا گیا اُلڑتا گیا کچھ زیادہ موٹی نہیں تھی ایک جگہ جا کے دکھا تھا دعائے قاب لکھی ہوتھی اور لکھا ہوا تھا معمولِ بسیار کنت میرے معمول میں بہت زیادہ ہے اور لکھا ہوا تھا مجرب المجرب یہ رازِ صد راست یہ صدری راز ہے مجرب المجرب ہے میں وہی روپیا میں نے کہا اس بزرگ کی ساری کی ساری ولایت کا راز اور کرامت کا راز اس دعا کے اندر ہے میں اس دعا کے کیا فیدہ بتا ہوں یعنی آپ کو اتنا فیدہ بتا ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جو تورات کے عالم تھے تورات تورات کے عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تورات کا علم تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی جادوگن میرے ساتھ یہ کر دیتے جو میں نے ارز کیا تو تورات کا عالم ہو کے بھی وہ بندہ یہ کہے ایک مشورہ ساتھ دوں گا بڑی خاص بات ارز کر رہا ہے جب بھی کوئی دعا پڑھیں تو اپنی موجودہ اور آئندہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے پہلے سے یہ دعا امانت رکھوا کے جائے روحانی سویزر لینڈ کے بینک میں ہمارے میں ایک روایت ہے کہ جی فنان بندے نے اپنے پیسے بہت زیادہ دولت ہے تو اس میں سویزر لینڈ کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے پیسے ہی اس کی نسلیں وہاں سے کھا رہی ہیں ایک سنیے بات ہے ہے بھی روحانی بینک کے اندر بینک کے اندر یہ دعا اپنی نسلوں کے لیے رکھوا کے جائے اور بہت ضرور رکھوا کے جائے یہ دعا اپنی نسلوں کے لیے ضرور رکھوا کے جائے رب سے بڑا امین کوئی ہے رب سے بڑا امانت دار کوئی ہے رب سے بڑا کوئی کریم ہے کونوں سے اپنی نسلوں کے لیے امانت رکھوا کے جائیں کہ مولا میری نسلوں کو کسی حاصلت کے حاصل سے دشمن کے نظر سے کسی دشمن کے تمہ اور کنہ اور بک سے ایلہ تو میری حفاظت فرمائی میری نسلوں کی حفاظت فرمائی میری اور میری نسلوں کی حفاظت فرمائی کفایت فرمائی اپنے لیے بھی نسلوں کے لیے ایک بات میں اکثر آس کیا کرتا ہوں آج بھی سن لیجئے دعائیں نسلوں کے کام آتی ہیں بد دعائیں نسلوں کے کام آتی ہیں دعائیں نسلوں کو یا بنا دیتی ہیں یا بگاڑ دیتی ہیں اور بد دعائیں بھی نسلوں کو برباد کر دیتی ہیں دعائیں نسلوں کا پیچھا کرتی ہیں یہ دعائے کعب آپ نسلوں کے لیے رکھوا کے جائیں اللہ کے خزانوں میں بڑا قریم ہے امین ہے جو خود خیانت کے بارے میں خیانت کو نہ پسند کرتا ہے تو خود خیالت کیسے کر سکتے ہیں جب بھی پڑھیں جتنا بھی پڑھیں اپنی نسلوں کے لیے رکھوان کے جائیں اپنی نسلوں کے رکھوان آپ کو کوئی خبر نہیں مجھے کوئی خبر نہیں کہ آج مجھ پاس مال ہے عوضہ ہے چیزیں ہیں دولت ہے کنکو میرے نسلوں کا کیا حال ہوگا کنکو میرے نسلوں کا کیا حال ہوگا کوئی خبر نہیں غریب ہوں گی فقیر ہوں گی منگتے ہوں گے تنگ دست ہوں گے اپاہج ہوں گے لولے لنگڑے ہوں گے محتاج ہوں گے کوئی خبر نہیں کوئی خبر نہیں اس دعا کو کرشش کریں گے پڑھیں جب بھی پڑھیں اپنے لیے بھی اپنے موجودہ مال جان وقت کے لیے بھی اسباب کے لیے وسائل کے لیے بھی لیکن نسلوں کے لیے ضرور ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ آنے والا وقت کا کوئی پتہ نہیں کوئی ایسا حاسد کوئی ایسا دشمن کوئی ایسا شر پسند کوئی ایسا خبیص کوئی ایسا انسان انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں کتا جیسے قرآن کہتا ہے اولائی کا کلعنام بلہم ازل وہ جانور نہیں بلکہ جانور اس سے پتر ہوتے ہیں اللہ اس سے میری نسلوں کو بچانا اور اس وقت میں مر جاؤں میری قبریں ختم ہو جائیں لیکن میری نسلوں کے مالک یہ دعا حفاظت میں آ جائے کیوں اس کی دوچہ ہے آنے والے حسد اور کینے میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں جنات کے عمرے زیادہ ہوتی ہیں بعض وقت انسان جنات کی حفاظت کے لیے یہ بھی ایک باریک نکتہ اور موتی دے رہا ہوں بعض وقت انسان جنات کی حفاظت کے لیے کوئی دعائیں پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے جنات چھے یا تین اس کا کچھ نہیں کر سکتے بگاڑ سکتے کہتے تھیک ہے اگر تیرا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے پر تیری نسلوں سے انتقام لیتے اور لیتے ہیں اور جی بھر کے لیتے ہیں لیتے ہیں اور جی بھر کے لیتے ہیں نیتوں کا بڑا دخل ہے اور میں ساری حدیثوں کا نچوڑ ایک حدیث ہے اِنَّمَا لَمَا لُوِن نیات نیتوں کا بڑا دخل ہے اپنی نسلوں کے لیے حفاظت کا نظام چھوڑ کے جائے میں نے ایران کے بادشاہ کا قلعہ ابھی بابل میں دیکھا ابھی بھی سفر میں ہو عراق کے میں نے بابل میں ایران کے بادشاہ کا قلعہ دیکھا اوہ 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 اس کا کچھ باقی حصہ بچا ہوا اس کی حیوت اس وقت کیا ہوگی؟ اکیے برباد وہ تخت ختم نہ گور سکندر نہ رہی قبر دارا مٹی نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے نہ گلھے نہ گنچے نہ بوتے نہ پتے ہوئے باغ نظر خزان کیسے کیسے ہر ایک دل بھی ہیں داغ ناکامیوں کے نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے بے پس ہو کے زندگی میں چلے جائیں گے جتنے مڑے طاقتور ہوئے منتقم جمنات اور منتقم انسان میری نسلیں ورنہ کبریں تربتی رہتی ہیں کبریں تربتی رہتی ہیں اور انسان بے پس ہوتا ہے ایک صاحب کو میں نے عمل بتایا جو عمل بتاتا رہتا ہوں کہ کسی اپنے عزیز کو خواب میں دیکھنا ہو کہ چار اکات نماز نفل جس کی ہر اکات میں فاتحہ کے بعد صورت الحاق متقاصر اور اس کے بعد سلام اور درود پاک پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ سو جائیں سو جائیں کہنے لگا میری والدین آئے رو رہے تھے کہا تیرا دکھ میں پتا ہے پر ہم بی بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے ایسے حالات میں عمل کو دعوں کو اور یہ دعا کام اس کو نسلوں کا محافظ بنا کے جائیں محافظ نسلوں کا محافظ بنا کے جائیں یا اللہ میری قیامت تک جتنے بھی نسلیں ہیں اور میرا مال ہے میری جان ہے نسلوں کا محافظ بنا کے جائیں پھر رب کریم اپنی عظمت اپنی رحمت اپنے وقار اور اپنی شان و شوقت کے صدقے اپنے وعدہ پورا کرک دکھائے گا اللہ سچا اور اس کا وعدہ سچ اللہ سچا اور اس کا وعدہ سچ اور آپ کے سچے وعدے کے مطابق اور آپ سچی دنیا کے سچے کرمالات دکھاتا ہے اور اللہ غیب سے نسلوں کی حفاظت اور پھر بے ساختہ میری آپ کے موں سے ایک بات نکلتی ہمیشہ کسی کی دعا کام آگئی کل ہاتھ کا دیا کام آگیا کسی کی دعا کام آگیا کسی کی دعا کام آگیا کیوں دعائیں تاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں تاقب کرتی ہیں دعائیں تاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں تاقب پیچھا کرتی ہیں بعض وقت انسان کے بعض وقت اس کی دوسری نسل کے بعض اوقات تیسری نسل کے اور بعض اوقات نسل نسل کے پیچھا کرتی ہاں پیچھا کرتی زندگی میں عروج و زوال کے داستانیں آپ نے دیکھی ہوگی منظر برسکتی میں مالی نسل منظر برسکتی منظر برسکتی ایک بندہ آکے بیٹھتا تھا ہر ہوای تھا اور کاریگار تھا بہت بڑھا اس طور کی بات ہے جب کپڑا کپڑا ڈیپو پہ مکتا تھا یونیسو ستر سے پہلی کی بات ہے چینی کے ڈیپو ہوتے تھے آٹے کے ڈیپو ہوتے تھے پرچی پہ اور گھی کا ڈیپو ہوتا تھا چیزوں کی فروانی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد پورے شہر کا ڈیپو کی لیسنس تھا کپڑے کا اس کا بیٹا کہنے لگا میرا استاد میرا استاد سکھ ہے وہ کہتے ہیں میری پگڑی لیو لیو تار تار ہو گئی ہے اپنے باپ سے کہے مجھے کپڑا دے دیں پیسوں سے مفت نہیں کپڑا دے دیں ہمارے سکھوں کے ہاں پگڑی بہت ضروری ہے چلو میں کم از کم اپنی پگڑی تو بنا لو ان کے ایک رشتہ دار تھے غریب تھے وہ کہتے تھے ہم کبھی اگر چار پائی پہ جاتے تھے تو چار پائی کی چادر کے نیچے نوٹ ہوتے تھے تکیہ کے اندر نوٹ ہوتے تھے امامی بینکوں کا نزاج نہیں تھا نہ رواج بھی نہیں تھا نہ اتنے بینک تھے اور ہر جگہ نوٹ ہی نوٹ ہوتے تھے مال دولت بہت سے ہوتا تھا زمین آسمان کا نظام بدلہ اور پھر ان کا وہی بیٹا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ خط پڑے ہیں سلام کے بعد تین دن کا بھوکہ ہوں اگر کچھ عطا ہو جائے جن کے گھر میں نوٹ اور اس دور میں نوٹ عمومی نہیں تھا مال عمومی نہیں تھا کسی شہر میں کوئی گاڑی ہوتی تھی تو کسی ایک بندے کی ہوتی تھی اور کسی کا پکا گھر ہوتا تھا تو لوگ دیکھنے آتے تھے اور اس دور میں ان کے پاس مال اتنا زیادہ کہ چار پائیوں کے اندر میچے ہر جگہ نوٹ مال ہوتا تھا پر نسلیں تو دور کی بات ہے اسی نسل میں غربت آگئی ہو تنگ دستی کی اخیر ہو گئی غربت بھی ایسی آئی غربت بھی ایسی آئی تنگ دستی بھی ایسی آئی کہ تین تین دن اور کئی کئی دن اور کئی کئی وقت کے فاقع ہوتے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے جس چیز میں ہر ڈالا ہر چیز کے اندر پھر اخیر ہو گئی غربت اور تنگ دستی کی اور فاقع ہوتے تھے یہ دعا بڑھتے ہی اپنی نسلوں کے لئے بھی ادھار رکھوائیں اللہ کے خزان کہ مالا یہ دعا میری نہیں صرف میرے لئے نہیں میری نسلوں کے لئے بھی اس دعا کی اشترین ضرورت ہے صرف میرے لئے نہیں میری نسلوں کے لئے بھی نہیں یہ دعا میری ضرورت ہے میری نسلوں کی ضرورت ہے آج تو انہیں مجرس کی فراوانی دی ہے نعمتوں کی فراوانی دی ہے اکبر بیتشاہ کھانا کھا رہا تھا اس کا ایک خادم تھا جو اس کو پنکے سے ہوا دے رہا تھا کہ مکھیا نہ بیٹھے اس کی آہ نکلیں اکبر نے پوچھا کیا وجہ ہے کیا آہ نکلیں کہا کچھ نہیں کہ میرا حکم ہے بتا کہ میں بھی بادشاہ تھا اور اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا دیتا تھا میرا غلام حالات بدلے وَتُوِسُّ مَنْتَشَوْا وَتُوْسِلُّ مَنْتَشَوْا آج میں غلام بن گیا اکبر اس وقت گوشت کھایا بیٹا گوشت کھا رہا تھا اور مرگی کھا رہا تھا خوراً پوچھا اچھا یہ بتا ہے مرگی میں سب سے بہترین گوشت کس جگہ کا ہوتا ہے اس نے کہ جی ران چھیک کائز کو عہدہ دے دو غلامی اور خدمت سے ہٹا دو شہرت ہوئی بندہ خادم سے بادشاہ کا بادشاہ کے پاس عہدے ہوتے تھے سہ ہزاری پنج ہزاری دس ہزاری عہدے ہوتے تھے اکبر بادشاہ کے ہاں ہزاری عہدے ہوتے تھے ایک اور خادم آیا بادشاہ کھانا کھا رہا تھا وہ ہوا دے رہا تھا اس کے آن چھوٹے پک پڑے آہ نکلی پوچھا کیا بات ہے کہا نہیں وہ حکم ہے کیا بات ہے کہا میں بھی ایک دھو بادشاہ تھا ایسے ہی میرے غلام ہوتے تھے اور میں بھی ان کے اس وقت بادشاہ گوشت کھا رہا تھا بکری کا تو اچھا کہ بکری کے گوشت میں سب سے بہترین گوشت کون سا ہوتا ہے کہا ران کا کہا اس کو پکڑوں کیاد میں ڈال دیں تو بکری کا گوشت سب سے بہترین ران کا نہیں ہوتا گردن اور چام کا ہوتا ہے اور مرگی کا ران کا ہوتا ہے اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کو سامن بنا کے جائیں محافظ بنا کے جائیں اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کو ان کا رحمہ رہبر اور طاقتور ترین ساتھی جو شریر جنہ شریر جنہ جن کا کام صرف اور انسان کو نقصان دینا ہے بچوں کو کاٹ کے مزا نہیں آتا اس کی سرشت اور فطرت میں ہے کہ وہ کاٹے گا مزا تو نہیں آتا اس کو کاٹ کے مزا تو نہیں آتا اس دعا انسان باصو کا تو دینا جن کی فیطرات کیاندر جن کی فیطرات کیاندر جن کی فیطرات کیاندر گارڑے جن کی فیطرات کیاندر گارڑے دوسری چیز آج اس دعا کی کمالات کھلے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے اور کچھ چیزیں بتانی ہیں دل نہیں چاہتا ہوں کہ اس دعا کے فوائد واقعات لیکن اور بھی چیز بتانی ہیں دوسری چیز ہے اصحابِ کحف کے نام اور اصحابِ کحف سب سے پہلے تو اپنی نیند میں کحف لیا آپ کہیں گے نیند میں کحف کا کیا تعلق نیند کا اور کحف کا کیا تعلق میں کہتا ہوں آپ اتنا کحف جب اصحابِ کحف سے محبت کریں گے ان کو عمال کا حدیہ دیں گے ان کو مال کا حدیہ دیں گے مال سے مراد کسی واقع ضرورت مند کی بدد کریں یا کوئی چیز بانٹیں اور اس کا حدیہ اصحابِ کحف کو دیں اور اصحابِ کحف سے محبت کریں انہیں عمال کا حدیہ دیں انہیں مال کا حدیہ دیں انہیں چیزوں کا حدیہ دیں انہیں چیزوں کا حدیہ دیں جب یہ حدیہ دیں گے جب یہ حدیہ دیں گے ان چیزوں کا اس حدیہ پہ ان کے وہیں اور اصحابِ کحف فکر مند متوجہ ہوں گے اور بہت زیادہ متوجہ ہوں گے اور جب وہ متوجہ ہوں گے کیونکہ جادو اور جنات اصحابِ کحف سے ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں کالی چیزیں اصحابِ کحف سے بہت ڈرتی ہیں اللہ پاک نے ان کے ناموں میں تاثیر رکھی اور ان کے ناموں میں طاقت رکھی ان کے ناموں میں تاثیر اور کمال رکھ ہے اور ان کے ناموں کے اندر اللہ پاک نے ان ہمaciónونوکی طاقت رکھی جس سے جادو ہار جاتا ہے جنات شریر ہار جاتے ہیں شیعاتین ہار جاتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہار جاتی ہیں جو انسان کے دشمن ہوتی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہار جاتی ہیں کحف کے نام میں طاقت ہے صرف کحف میں بھی طاقت ہے اور کحف کے نام میں قوت ہے صرف کحف میں بھی قوت ہے اصحابِ کحف اصحابِ کحف اصحابِ کحف کے ناموں کی تاثیر ایسی ہے کہ جادو کو جلا دیتی ہے پلٹا دیتی ہے جادوگروں کو نصیحتیں دیتی ہے اور جادوگروں کو سبق دیتی ہے اور ایسا سبق کہ زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے کیا اور جادوگر کیا ہے اصحابِ کحف اور ان کی زندگی میں اصحابِ کحف کا نام آتے ہیں جادو ہیں جاتا ہے اور جادوگر تباہ برباد ہو جاتے ہیں الہِ بِحُرْمَتِ يَمْلِخَ مَقْسَلْمِينَ قَشْفُتَ تَبْ يُونِسِ اَزْرَافَتْ يُونِسِ کَشَافَتْ يُونِسِ ان کو تور کے رکھ دیتے ہیں اس کو تعویز بنا دیں اس کو لکھ کے پیئیں اس کو پڑھیں اس کو بولیں اس کو لکھیں ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں اس کو کسی تعداد میں کچھ تعداد مقرر کر لیں ایک تصویر روزانہ تین تصویر روزانہ چالیس بار روزانہ ستر بار روزانہ مقرر کر لیں صبح دوپیر شام صبح شام ایک وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بھرمت یا ملیخہ مقسل مینہ کشفو تب تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و قلب ہمکت میر ہزاروں سال پرانی اصحاب کاف کی تاریخ اور ہزاروں سال سے یہ مجھے ہوئے گنے ہوئے عزمائے ہوئے نام ہیں جو ہماری زندگی کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کو زندگی دیتے ہیں جان ڈالتے ہیں چھینہ و رزق لوٹی ہوئے عزت گرا ہوا تاج بے وکار بے حیثیت زندگی ان کی زندگیوں میں ماری زندگیوں میں ورس گھوٹے ہیں اصحاب کاف اور ان کے نام حیرت انگیز اور بہت زیادہ حیرت انگیز ان ناموں کو لکھیں گلے میں ڈالیں ان ناموں کو لکھیں پییں پانی میں گھولیں ان ناموں کو پڑھیں ان ناموں کو دیکھیں اصحاب کاف کو حدیعہ دیں عمال کا مال کا ہماری زندگی پورتاثیر ہو جائے گی باکمال ہو جائے گی بکتل جائیں گے پل جنے ختم ہو جائیں گے ناکامی اور پریشانی ہے زندگی میں کہ جہاں انسان مایوس نہ ہو جائے اور مایوس ہو جاتا ہے وہ زندگی بالکل جو ویران ہے اور پریشان ہے وہ زندگی خوشحالیوں کے طرف کامزن ہوگی میرے پاس ایک نہیں دو نہیں سیکڑوں ہزار واقعات ہیں مشاہدات ہیں تجربات ہیں اور ایسا تجربات انسانی اکل دنگ رہ جائے اس کے وہ تجربات ہیں اصحابِ کعف کے نام اپنی پوری طاقت اور تاثیر کے ساتھ ہزاروں سالوں سے عزم ہوتا ہے صدیوں کی نہیں کہانی اصحابِ کعف ہزاروں سال پہلے تھے اور ہزاروں سال پہلے باطل شیطان اور کفریہ طاقت کے دفاع کے لئے رب نے انہیں چنا تھا اللہو یجتبی الہی من یشاہ پھر رب نے انہیں چنا تھا سات نام ہیں یم لیخہ مقسل مینہ دو کشوتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس سات نام ہیں وَقَلْبْهُمْ كِتْمِیرْ اور ان کا پتہ تو یہ سات نام زمینوں کے تہوں کے نیچے سات کائنات کے راز اور سات سار سبتی سات سار سبتی میں سات اور یہ سات نام اور یہ سات سات سار سبتی کو جلا کے رکھتے خود اس کے کرنے والے کو جلا دیں اس کو جلا دیں یہ سات نام اپنی پوری طاقت اور کمال کے ساتھ اپنی نمازوں میں معوضتین کا پڑھنا فلق اور ناز اور اپنی نمازوں کے اندر پہلی رکعت میں لائلاج بیماریوں کا علاج ہے جو پہلی نماز میں کی رکعت میں سورت علم نشرا اور دوچھل رکعت میں سورت علم ترہ کیفہ پڑھے گا لائلاج بیماریوں کا علاج لائلاج روگوں کا علاج وقت کی برکت رس کی برکت صحت اور رحمت کا علاج ہے یہ صاحبِ کحف کے نام سار ستی کا بھی سات کے ذریعہ وار ہے اور یہ سات نام ہے اور سار ستی سات دیویاں کٹھی ہوتی ہیں اور سات دیویاں کٹھی ہو کے سات اکٹھا وار کرتی ہیں اس میں سات کالے جنات اور کالی چیزیں ناپاک چیزیں ہوتی ہیں ایک طرف کالہ علم ہے ایک طرف اللہ کا نور ہے اللہ نور السماوات والعرض اور اللہ کے نور میں رنگیں نورانی لوگ ہیں جن کے نور کے ذریعے کائنات کی ظلمت اور اندھیرہ ٹل گیا چھٹ گیا حتیٰ کہ آگ لگی ہو نا اصحابِ کحف کے نام لکھ کر آگ کے اندر پھینک آگ لگی ہو آگ اصحابِ کحف کے نام لکھ کر آگ میں پھینک وہ جادو کی آگ ہے وہ سار ستی کالی چیزوں کی آگ ہے ان کے نام ہر جگہ تریعاق ہیں ایک سینے بے خطا ہیں معالج ہیں ان کے نام حیرت انگیز علاج بھی ہے صحت بھی ہے تندرستی کا راز بھی ہے ان کے نام اور یہ سمتیں جتنی بھی سمتیں ہیں ان ساری سمتوں میں یہ نام اپنا نور پھیلاتے ہیں اپنی برکت پھیلاتے ہیں اپنی رحمتیں پھیلاتے ہیں میرے پاس ایسے ایسے واقعات مشاہدات تجربات ہیں کہ اصحابِ کحف کے نام کو پڑھتے ہی وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ ہم جاتے ہیں آپ جو کہو گے ہم آپ کی بات مان لیں اصحابِ کحف کے نام پڑھتے ہی وہ کہنے لگے بس ختم یا پھر جس نے زد کی جادو ہے جادوگر ہے جناتی شیطانی چیزیں ہیں زد کی مارا گیا جل گیا فنا ہو گیا برباد ہو گیا اس کا کچھ نہ بچا فنا ہو گیا برباد ہو گیا اس کا کچھ نہ بچا زندگی کے اس سفر میں اصحابِ کحف کے نام کو نہ بھولیں لک کے بھی ہیں پڑھیں گلے میں ڈالیں لک کے تکے کے نیچے رکھیں مسلسل پڑھیں اور مسلسل اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اصل چیز یقین ہوتی ہے اور یہ یقین کی طاقت کے ساتھ اس کو آزماتا ہے پڑھتا ہے اور وہ یقین کی طاقت ہی اس کو فکرمند متوجہ کرتی ہے اور وہ پا جاتا ہے کئی لوگوں نے پڑھا اتنا پڑھا پاگل ہو گئے حتیٰ کہ مجھے یہ لوگ بھی ملے ہیں جن کو خدا صحابِ کحف نے آکر تسلیہ دی ہیں اس کے سامنے جادو کو جلائے ہے توڑا ہے جادو اور جادوگر کی شکلیں بقیدہ دکھائی ہیں یہ لوگ ہیں اب تجھے ہے ماف کر دیں ان کو آئندہ کے لئے ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکے گا ماف کر دیں یا تو کہتے ہم اس کو سزا دیتے ہیں اس نے کہا انہوں نے مجھے بہت دکھایا بہت پریشان کہ ان کو سزا دیں پھر کہا ماف کر نہ ماف نہیں کرتا پھر اس کو سزا دی اور جو خواب میں سزا دی وہی کی وہی سزا چاکنے کے بعد دیکھی آنکھوں سے آنکھوں سے دیکھی کہلے لے کہ اچھا ایسا ہے اس کو ہم تھوڑی سے سزا دیتے ہیں اس کی تین جگہوں سے ہڈیاں توڑ دیتے ہیں ایک آنکھ پھوڑ دیتے ہیں دماغ کا آگا آدھا حصہ ختم کر دیتے ہیں جب جا گا تو وہ شخص اس کا دروازے پہ موجود تھا اس کو اٹھا کے لے آئے یہ آپ سے مافی مانگتا ہے آپ ماف کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیوں حقوق اللہ مافی سے ماف ہوتے ہیں اور حقوق العباد تلافی سے ماف ہوتے ہیں مافی سے ماف نہیں ہوتے ہیں حقوق العباد تلافی سے ماف ہوتے ہیں اصحابِ کاف کے نام زندگی کا سفر جب سے شروع ہوگا اور ختم ہوگا یہ کام آئیں گے اور پھر یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں یہاں تک ہے کہ جو اصحابِ کاف کے نام کو بہت زیادہ پڑھے گا انہیں حدیہ دے گا پکارے گا ان کے لئے عمال نفل پڑھ کے حدیہ ان کے لئے نفلی عمر حدیہ ان کے لئے نفلی حج حدیہ میں نے ایک دفعہ کا حج پہ میں سوچا آپ کس کا حج کروں تو میں نے کہا میں سوچا کہ اصحابِ کاف کا حج کرتا ہوں اس دفعہ حج یہ نفلی ان کی طرف سے کرتا ہوں آپ نہیں سوچ سکتے مجھے کیا ملا اور وہ مجھے خود ملے اور کیا پھر اصحابِ کاف کے نام اور ان کی برکت ہے اور ان کی خیریں یہ تو وہ ہستی ہیں جو دنیا آخرت میں کام آنے والی ہیں اور دنیا آخرت میں ان کی برکات ہیں اور وہ قرآن نے بیان کی ہیں قرآن کے فرمان نے بیان کی ہیں اور قرآن کے اندر ان کے کمالات اور تاثیرات موجود ہیں یہ وہ برکتیں ہیں یہ وہ خیریں ہیں اصحابِ کاف ان سے دوستی ہیں ان سے تعلق نبھانا ہے بنانا ہے تو پھر ان کے ساتھ محبت کرنی ہے تسبیر، ذکر، عامال، حدیعہ ان کو دینا ہے یہ حدیعہ جب ان کو دیں گے اس کی برکات ہمیں ملیں گے اس کی تاثیر ملے گی اس کا کمال ملے گا یہ علاج بھی ہے یہ شفا بھی ہے یہ دواء بھی ہے یہ رب کریم کی عطا بھی ہے اصحابِ کاف کے نام انمول خزانہ نمبر ایک حرف ہر نماز کے بعد پڑھنا سورة فاتح آیت القرصی شاہد اللہ قلی لہم مالک المرف لقد جاکم اللہم انتا ربی یہ پورا لکھا ہوا ہے زندگی کی سچی حقیقتوں کو پیش کر دیتے ہیں انمول خزانہ اور ایسی حقیقتیں جو سچ ہوتی ہیں میں نے مختصص چیزیں بتائی ہیں یعنی آپ کو اصحابِ کاف کے نام بتائیں ہیں میں نے دعا ایک کاف بتائی ہے اور انمول خزانہ بتائی ہے بس تین چیزیں یہ تین چیزیں ہی زندگی ہیں آپ جتنے معمولات کر رہے ہیں جتنے وظائف کر رہے ہیں جتنے عذکار کر رہے ہیں جتنے دعائیں پڑھ رہے ہیں ہر دعا میں تاثیر ہے ہر دعا میں طاقت ہے آپ پڑھتے رہیں ہر دعا ایک پوری کائنات ہے ہر دعا میں تاثیر ہے